جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو اگلا آہاتہ ہے وہاں سکسٹی سیون شہدائے اہد یعنی ٹوٹل اس آہاتے میں ستر شہدائے اہد موجود ہیں آپ کو ان کی زیارت کرواتے ہیں آپ دیکھئے یہ آپ نے دیکھا اور آپ کے سامنے یہ لیلہ نظر آرہا ہے جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے پچاس تیر انداز جو ہیں ان کو متعین فرمایا تھا یہ آج جناب بدھ کا روز ہے اور مدینہ طیبہ کے لوگ بدھ کو آپ دیکھیں رات ہے بدھ کو ایک میلے کا سسمہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ فیملیز یہاں آئی ہوئی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھانا پکا کے لنگر لے کے یہاں آئے ہیں اور انہوں نے بدھ کے دن کا انتخاب کیا یہ سید و شہدہ پہ آتے ہیں اہد کے مقام پر اور لنگر تقسیم کرتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں شہدائے اہد خاص کر جناب سید و شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو یہ دکھانا مقصود تھا آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری پیوریز بیٹھی ہیں اور یہاں پہ اس چھوٹے جو چبوترے ہیں اس پہ آپ کو لے چلتے ہیں رات کا وقت ہے اوپر والے چبوترے پہ جانے کی بجائے یہاں لے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر 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 کبیرہ بالکل سامنے انسانی آنکھ تو دیکھ رہی ہے اللہ نے شاندار بنائی ہے کیمرے کی آنکھ انصاف نہیں کر پا رہی یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے شاید یہ بالکل سکرین کے مد میں گرین منار شاید نظر آ رہے ہوں گے یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منار ہیں اس وقت ہم یہ دیکھئے ایک یہ بڑا چب اترا اور آپ کو اہد کی بھی زیارت کرواتے ہیں یہ اس مسجد امیر حمزہ مسجد اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اقب میں آپ کو جبل اہد دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھئے یہ اہد ہے جی صحابی پہاڑ کہتے ہیں اہد کو مسارت محبا علیہ السلام کو بڑی محبت تھی اس اہد سے اور اہد کو حضور علیہ السلام سے محبت تھی اور ہے یہ سامنے اہاتہ شہدائے اہد ہے اور یہ میدان جنگ ہے جی سارا اس جانب سامنے جو اہاتہ ہے یہاں پہ کفار مکہ موجود تھے مسلمان آنے مدینہ آنے حضور علیہ السلام کی قیادت میں یہاں موجود تھے اس چبوترے پر پچاس تیر انداز موجود تھے باقی تفسیت آپ جانتے ہیں کہ غزوہِ بدر میں عبرتناک شکست کے بعد جو قریشِ مکہ تھے وہ بڑے اگسے میں تھے اور ان کی بیجتی بھی ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی بیجتی کا بدلہ لیں اور اسی طرح خاص طور پر ابو سفیان یہ جو اہلیاں ہیں ہندہ ان کے کیونکہ والد اور بھائی اس جنگ غزوہِ بدر میں جہنم واصل ہوئے تو وہ بھی بدلہ لینا چاہتے تھے اور بڑا شدید بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور انہوں نے قبائلِ عرب کو رازی کیا کیونکہ مسلمان ایک باقاعدہ قوت بن کر اللہ رب العزت کے کرم سے ابرے تھے غزوہِ بدر میں تو انہوں نے چاہا کہ ان کو ہم کچھ لیں اور اپنا بدلہ بھی لیں تو بدر میں تو مسلمان 313 تھے اور ایک ہزار سے زائد کفار تھے اور عہد کے لیے انہوں نے تیاری کی اور سن تین ہجری شوال المکرم یعنی دو ہجری میں بدر ہوتا ہے تو تین ہجری میں اگلے ہی سال مارکہِ عہد ہوا غزوہِ عہد ہوا ایک ہی سال بعد وہ دوبارہ کفارِ مکہ جو ہیں وہ آگئے یہاں پہ اور ایک بڑا لشکر لے کے دس ہزار کا لشکر لے کے اللہ مکم بیشی ماف کرے غلباً تین ہزار کا لشکر لے کے ہزار ان کا تھا بدر میں اور پھر اہد میں بڑا لشکر لے کے وہ آئے اور کمو بیش ایک آدار کے قریب مسلمان تھے جو بعد میں ان میں بھی منافقین بھی شامل تھے اور ان کی تعداد کم ہو گئی اور یہاں پہ مدبیڑ ہوئی لیکن بڑی جرت کے ساتھ مسلمانوں نے بیواز اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹیجی کے مطابق جنگ کا آغاز کیا اور کفار کو بڑا شدید نقصان ہو گا اور اس کے بعد وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اس چبوترے پر جو پچاس تیر انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے تھے ان کو یہ حکم تھا کہ آپ کسی حالت میں اس چبوترے کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ ایک ڈیفینس لائن تھی سامنے اہود ہے ایک طرف سے اہود نے ڈیفینس کر رکھا تھا ایک جانب سے اس چبوترے پر تیر اندازوں نے ڈیفینس کر رکھا تھا تو سامنے جو ہے وہ کفار موجود تھے تو یہ ایک ڈیفینس لائن تھی جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم تقریبا جانب جیت چکے ہیں اور کفار تو پیٹ پیر کر بھاگ چکے ہیں تو انہوں نے غلطی سے اس چبوترے کو فالی شوڑ دیا اور مال غریمت سمیٹنا شروع کر دیا یہ ایک فاش غلطی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی ہوئی تھی اور اس میں حضرت خالد نلولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو سو کرتا کہ ایمان نہیں لائے تھے آپ جانتے ہیں کہ ایک جری کمانڈر تھے بڑے دانا جنگی حصولوں کی حوالے سے تو انہوں نے تین سو گھڑ شوار لیے اور اہد کے پیچھے سے یہ سامنے آپ کے اہد ہے رات کی تاریکی میں شاید اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کیمرے کی آنکھ انصاف نہیں کر پا رہی ہمیں تو نظر آ رہا ہے اس پورے اہد کا چکر لگایا جناب اور پیچھے سے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے یہاں سے وہ حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں پہ پیچھے سے بھی حملہ ہوا کیونکہ تیر انداز اس طرح پہ موجود نہیں تھے تو ڈیفنس لائن کمزور تھی اور فرنڈ سے بھی پھر گفار نے حملہ کیا خاصا نقصان ہوا ستر شہداء ہیں جو اہد پہ یہاں پہ مدفون ہیں سوچئے کتنا جانے نقصان ہوا جبکہ بدر میں صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے خیر یہ حکم الدولی کی وجہ سے شدید نقصان ہوا اور سب سے بڑا نقصان نبی علیہ السلام پر حملہ ہوا آپ سخمی ہوئے آپ جانتے ہیں دندان مبارک شہید ہوئے اور لیکن مسلمانوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا جردت کا مظاہرہ کیا استقامت کا مظاہرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا اور بلاخر ان کے پیر جمع رہنے کی وجہ سے کفار بھاگنے پر مجبور ہوئے تو اس جنگ کے فاتح یا ہارے ہوئے لشکر کی بات تو نہیں کی جا رہی مسلمانوں کو نقصان بہت ہوا کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے احکام کی پاسداری مکمل طور پر نہیں کر سکے تو یہ ایک بارہ سبق تھا جو عہد پر ملا اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ نے معاف کر دیا مسلمانوں کی اس غلطی کو کہ اللہ کریم رحیم ہے اور ربی پاک علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے تو آپ کی دعا اور آپ کی وسینہ اور آپ کی ذاتیں مبارکہ کے توسط سے اللہ رب العزت نے معاف کیا اور یہ نزیحت ہوئی کہ آئندہ یہ عمل نہیں کرنا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہ منوان عمل کرنا ہے اب آتے ہیں جی اس ٹریجک سٹوری پہ کیونکہ جو ہندہ ہیں ابو سرفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ان کی جوجہ ان کے بھائی اور والد جو ہیں وہ کیونکہ بدر میں جہنم واصل ہوئے تھے اور اس بدلے کی آگ میں انہوں نے یہ میدان اہود میں غزوہ اہود کو بپا کیا تھا ایک اداز میں تو ہندہ نے اپنا ایک غلام اس کو تیار کیا جو خاص مہارت رکھتا تھا نیزہ مارنے میں اس کو تیار کیا اور اس کو یہ ٹارگٹ دیا کہ تمہیں ازاد بھی کروں گی اور تمہیں مال و ذر بھی دوں گی انہیں حمزہ کو شہید کرنا ہے جناب سیدر حمزہ جو کہ شیر کے شکاری حسد اللہ حسد الرسول اور بعد ازاد اس کو نبی و صلی اللہ نے جن کو سید و شہداء کا لقب بھی دیا اس ہمشی غلام نے پیٹ سے بار کیا جب دادہ شجاعت لے رہے تھے سیدنا حمزہ اور گفار مکہ کو جہنم واصل کر رہے تھے اس نے پیٹ سے حملہ کیا اور آپ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد بہت ہی بدبختی کا مظاہرہ کیا گیا ہندہ کی جانب سے اور ان کی جو جسد خاکی ہے اس کی بے حرمدی کی گئی ناک کان آنک وغیرہ کٹے گئے اور یہاں تک آتا ہے کہ کلیجہ تک ریکال کے چبایا گیا اور جس پہ بہت ہی نبی و صلی اللہ مغموم تھے رہے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ تشریف لاتے تھے شہداء اہد کے پاس بلخصور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہاں پہ دعا فرماتے تھے اہد سے محبت رکھتے تھے اب کے علم ہے کہ جب لیوہد سے شہداء ان کی باڈیز کو موف کر رہے تھے مدینہ کی جانب تو یہ جو پہاڑ ہے جب لیوہد یہ بھی چل پڑا اور پھر نبی و صلی اللہ نے نے حکم دیا کیونکہ چاہتا ہے کہ اس کی جو شہداء ہیں وہ یہیں پہ رہیں تو پھر یہ حکم ہوا اور یہ سامنے ہاتھے میں جو شہداء کو دفن کیا کیا 67 شہداء ایک وسیع قبر میں ہیں جبکہ دوسرے چھوٹے سے ہاتھے میں تین شہداء موجود ہیں سید شہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جناب مصب بن امیر رضی اللہ عنہ اور جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ جس طرح جناب ہنزلہ ہیں اور دیکھر شہداء اہود جو ہیں وہ دوسری قبر میں موجود ہیں اسی طرح کچھ صحابہ رسول زخمی ہوئے تھے جن کو مدینہ طیبہ لے جائے گیا اور بعد ازان جب ان کی مدینہ میں شہادت ہوئی تو انہیں جنت البقی بقی غرقت میں دفن کیا گیا یہ اسلامی ہسٹری کا ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ حضور ساتھ اسلام اور اللہ عبداللہ اللہ کا جو حکم ہے اس پہ منوان عمل کرنا ہے اسی میں مسلمانوں کی فلاہ ہے اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور اگر ہم غلطی کر بیٹھے تو دنیا وی جان و مال کا اسباب کا اور آخر بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچے معنوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی عطاعت کی توفیق اتا فرمائے ان مبارک حصدیوں جنہوں نے اسلام کے لئے اتنی عمد کو اتفاق و اتحاد اتا فرمائے آج بھی جو مشرقین اور جو کفار اور جو سہونی طاقتیں مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں مسلمانوں کو اللہ رب العزت طاقت اتا فرمائے کہ ہم ان کو شکست دے سکیں اور مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اور اس مبارک مقام کے وسیلے سے تصدق سے اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائے دنیا اور آخرت کی نعمت اور فضیلت اتا فرمائے اور ہمیں بھی سہادت والی زندگی اور شہادت والی رقصت اتا فرمائے مجھے امید ہے کہ یہ وی لاغ آپ کو انفورمیٹیو لگا ہوگا رات کا وقت ہے خصوصا ایک میلے کا سما ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو سید شہدہ کے پاس رات کا میلہ کیسے لگتا ہے کس طرح سے لوگ یہاں آتے ہیں کس محبت کا اظہار کرتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں دوسرے سے وغل گیر ہوتے آپ کو دکھایا جائے امید ہے کہ آپ کے لیے ایک ذرچس تجربہ ہوگا مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ جلل آپ کو کسی اور اہم مقام پر لے کے جاتے ہیں مسجد سید شہدہ اور مزار اقدس سید شہدہ سے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات